السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سنگ یشب کا کشتہ جو دل دماغ جگر اور قوت با کے لئے بہت یک سہیر ہے طریقہ دو تین قسم کے میں تیار کرتا ہوں آپ دوستو کے لئے میں تینوں طریقے بتا دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ دوست پسند کریں گے تو میرے پیارے بھائی ایسا کرنا ہے کہ سنگ یشب کو آگ پر سرخ لال کرنا ہے سرخ لال کر کے اس کے بعد آپ نے سی آت شہر کے غلاب جو بھائی ارشد نے بھی بتایا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ بھائی ارشد نے نسخہ بتایا تو اس کے مطابق پہلے بھی میں تیار کرتا ہوں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بھائی ارشد کے نسخہ بہت اچھا ہے اور میں بھی اسی طریقے سے بناتا ہوں تو سنگ یشب کو جب سرخ لال ہو گیا ہے سمجھو کہ اندر تک سرخ لال ہو گیا ہے چاہے آپ تھولہ لے لیں چاہے پانچ کلو لے لیں چاہے دس کلو لیں ارشد گلاب سے آت شہر ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا نکلا ہو بزار سے نہیں دینا میں خود تیار کرتا ہوں میں پچیس آت شہر تک تیار کرتا ہوں مگر اپنی دعائیوں کے لیے میں ارکے گلاب سیل نہیں کرتا کہ کوئی میں پھولوں کا رس نکال کر اس کا رگ بناتا ہوں آپ جیسے تیار کریں مگر کریں اپنا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں اس کو بجاؤ دے دینا ہے پہلے بجاؤ میں یہ کھورے گا نہیں دوسرا بجاؤ دیں تھوڑا سا کھور جائے گا تیسرا بجاؤ ایسے بجاؤ دیتے دیتے اس کو ریزہ ریزہ ہو جائے ارکے گلاب میں اس کے بعد اس کی رگڑائی کر دیں اسی ارکے گلاب کے ساتھ رگڑائی کریں اتنی رگڑائی کریں کہ گبار کے طرح ہو جائے تو صلاحیہ کشتہ تیار ہے اب اگر آپ نے اس کو اور زیادہ افرادیت بڑھانی ہے تو ارکے گلاب کی رگڑائی کر کے ٹکیاں بنا لیں اور کشتے کے مطابق جتنا آپ بنانا چاہیں اگر پانچ تو لے آئے تو بیس کلو کی اگر دس تو لے آئے تو بیس کلو کی اگر پاؤ ہے تو مان کی اور جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے آگ اتنی زیادہ دینی ہے اگر بہت زیادہ بنائیں گے دو تین آگ متیار ہوگا ہر بار نکال کر اس کی رگڑائی کر دیں ٹکیاں بنا کر دوبارہ آگ دے دیں انشاءاللہ شگفتہ سفید تیار کشتہ ہوگا جو دل دماغ جگر اور چکارانا دل کا غبرانا اس کیلئے بہت ہی مجرب ہے لکوریوں پر دیں کیلشیم پر دیں دل کے جتنے ہی امراض ہیں ان پر استعمال کرائیں انشاءاللہ یہ بہتنی کشتہ تیار ہے ایک اور میں کرتا ہوں گلے گڑال کے پھول لے کر اسی ترتیب سے میں بجاؤ دیتا ہوں اور کشتہ کر لیتا ہوں تین آگ میں اور اسی طرح میں بوپھلی میں بھی کرتا ہوں لائمن کے پانی میں بھی کرتا ہوں جیسے بھی آپ تیار کریں گے جس چیز سے کریں گے یہ تیار ہو جائے گا اور اسی کی افادیت ہوگی جس چیز سے آپ کریں گے بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں حکیم تارک جوید خیصل آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ